اسلام علیکم فور بیتن میں میں ہوں آپ کے ساتھ مہناز آج میں آپ کو مشلی کی سالن بنانا سکھاؤں گی وہ بھی میرے سٹائل میں تو سب سے پہلے میں نے تین عزت پیاز لیا ہے اسے بوائل کر لوں گی اس طرح کرنے سے پیاز میں سمیل نہیں آر رہتی اور سالن میں بہت سبردست آئی کا آتا ہے تو میں اس کو کور کر لوں گی پندہ سے بیس میں نبال لیا کالا زیرہ آدھا چمچ تیلے ایک چمچ چنہ ہے ایک چمچ اور خشخاص ایک چمچ جن سب چیزوں کو میں روست کروں گی فرائ پر میں روست کر رہی ہوں اور اسے روست کرنے کے بعد اچھے طرح میں نے دو سے تین منٹ روست کیا ہے اور اسے میں مکسیزار میں گلینڈ کر لوں گی گلینڈ کرنے یہ میں میں نے گلین کرنے کے بعد اسے آپ پھر دیکھئے کا اس کا لحک یہ گلینڈ کر لیا میں نے اور گلینڈ کرنے کے بعد میں نے جو پیاز ہائی رہا تھا وہ اور اس میں تین ادد مرچی ڈالوں گی گرین اور اسے پھر میں اچھے سے گلینڈ کر لوں گی اور باریک پیس بڑھا لوں گی سالن کے لیے سالن بڑھانے کے لیے میں نے نمک لیا ایک چمچ اور ہلدی آدھا چمچ کٹی مرچ ہے کٹی مرچ ایک چمچ ہے اور یہ زیرہ ہے اور یہ کالی مرچ ہے پیسی وی ادھرک لیسن کے پیسٹ ہے اور یہ سرسو اور یہ میتھی دانا ہے یہ میتھی دانا اور سرسو میں ابھی سالن میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اوائل دیا ہے میں نے ایک کپ اور تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے جب یہ ہلکا سا ہیٹ آ جائے گا اور یہ پیسٹ ہے یہ میں نے اس میں میتھی دانا اور سرسو ڈال دیا ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں ڈال کے دو منٹ رکھوں گی دو منٹ روست کرنے کے بعد اس میں میں ادھرک لیسن کے پیسٹ ڈالوں گی تو آپ دیکھیں کس طرح سے میں کر رہی ہوں بہت ایزی ریس ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اور بہت یہ دیکھیں کہ میں نے پیاز سے پیسٹ بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے حلدی میں نے آپ پھون ڈالا ہے ہار اس میں کوٹی میج جائے گا آدھر چمچ ٹیسٹ کی کارڈنگ اگر آپ دیز میں چکھاتے ہیں تو ایک چمچ ڈال سکتے ہیں نمک میں نے ایک چمچ ڈال دیا ہے اور یہ اچھے طرح سے بھون لیا ہے زیادہ مسالہ نہیں ڈالتے ہیں زلہ کاری میج میں اینڈ میں ڈالوں گی اور اسے میں کور کر دوں گی دہی میں نے اس میں ایک پیالے ڈالا ہے تو اس کے ذائقے بہت زبردست ہو جائیں گے لوگ ٹماتر بھی یوز کرتے ہیں لیکن اس سالے میں میں دہی کا استعمال کر رہی ہوں آدھر گھنٹہ کور کرنے کے بعد اسے میں نے کھولا ہے تو مسالہ پوری اچھی طرح سے بھون گیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں خوش کو بہت اچھی آ رہی ہے اور میں یہ سے یہ پوری اچھی طرح سے بھون گیا ہے آئل بھی نظر آ رہے ہیں اب اس میں 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 اس میں آلو ڈالوں گی تو آپ میں نے چار سے پانچ ادت آلو کٹنگ کر لیا تھا اور کچھ لوگ آلو کی بجائے سبزی بھی یوز کرتے ہیں جیسے اس میں بیگن وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے بچے تو آلو شوق سے کھاتے ہیں میں اس میں آلو ڈال دوں گی پھر اس میں ایک گھلا سپاہی ڈالوں گی اور اسے ڈھک کے رکھ دوں گی تاکہ آلو گل جائے اچھی طریقے سے اب میں مشلی کے لیے مسالہ تیار کر رہی ہوں آدھی چمچ پسی میچ لیا ہے میں نے اور اس میں نمک جائے گا آدھا چمچ زیادہ مسالہ نہیں ڈالتی ہوں میں فرائی کرتے ہوگا زیادہ ڈالتا ہے ادھرک لسن کی پیسٹ ہے تو یہ سالن کی لیے میں مشلی تیار کر رہی ہوں حلدی آدھی چمچ اور یہ سب میں میں نے زیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا چھٹکی بھل اور لیمون نہیں چھوڑ دوں گی لیمون نہیں چھوڑنے کے بعد اسے اچھی طرح پیسٹ بنا لیا میں نے تھوڑے سے اس میں پانی بھی ڈالا تھا اور کوٹی میچ ڈال لوں گی اور یہ پیسٹ میں نے مشلی میں لگانا ہے یہ اچھی طرح سے میکس کرنا ہے کے بعد میں سے فرائی کر لوں گی اچھا فرائی جو کرتے ہیں نا سالن کیلئے تو زیادہ نہیں کیا جاتا ہلکا سا فرائی کرتے ہیں تاکہ اس میں نکل جائے زیادہ فرائی کر دیں گے نا تو وہ گوشت کے وہ ذائقہ نہیں رہتا تو سالن میں ڈالنے کیلئے ہم اسے کم فرائی کرتے ہیں اب یہ سالن میں تیار ہونے لگا ہے یہ دیکھیں آلو رد بھرگ تیار ہو چکے ہیں گل گئے ہیں اچھی طریقے سے اور میں اب یہ چیک کر رہی ہوں آلو تو ہاں یہ آلو گل چکے ہیں اب میں اس میں فرائی کی ہوئے مشلی ڈالوں گی تو میں پہلے پانی ڈال دوں تاکہ یہ اگرال میں آ جائے اگرنے کے بعد اس میں میں فرائی کی ہوئے مشلی ڈالوں گی تو میں نے ایک گلاس اس میں شوربے کیلئے پانی ڈالا ہے اگر آپ شوربے میں نورمل رکھتی ہوں اگر آپ کو پتلے رکھنے ہیں تو آپ ڈیڑھے گلاس کر سکتے ہیں پانی خلقے میں نے اسے ڈڑ دیا ہے اور اب میں مشلی فرائی کروں گی مشلی لک لائک دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لائٹ برون کیا زیادہ نہیں کیا میں نے مشلی کو فرائی اور یہ دیکھیں مشلی اس طرح یہ میں نے فرائی کر لی ہے اب یہ سالن میں میں ڈال لوں گی اور سالن تیار ہے بلکل یہ دیکھیں میں اس میں مشلی ڈال لی ہوں اور دس منٹ اس کے دیمے آج میں دم پر رکھوں گی اور سالن تیار ہو جائے گا تو یہ میں نے ہری میش اس میں چار پانچ در ڈال دیا ہے اور یہ دس منٹ دم کے بعد سالن تیار ہو گیا ہے تو میں اس میں ہری دنیا تھوڑی سے گانشنگ کر دوں گی اور اسے میں اب ڈش آٹ کر کے دکھاؤں گی اور زیرہ کاری میں جو میں نے رکھا تھا وہ اینڈ میں ڈال دیوں میں تو آپ یہ چینل میری سبسکرائب کریں لائک کریں اور یہ دیکھیں یہ سالن کا لک ہے بہت زبدست آیا ہے سالن کا لک اور ذائقہ بھی بہت ماشاءاللہ سے خوشبو اسی آ رہی ہے تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا آپ کو یہ میرا سالن کیسا لگا اور یہ کی کس ملک سے آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اوکے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا